اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و آفیت ہوں گے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے لیے ان کیس آف انڈویجوالز ویل سٹیٹمنٹ فائل کرنا ضروری ہے اور ویل سٹیٹمنٹ فائل کرنا میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں کیسے ہوتی ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آئیریس کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اندر آپ آئیریس پہ ڈریکلی بھی جا سکتے ہیں یا پھر آئیریس ڈاٹ ایف بی آر ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ جائیں گے اور وہاں سے آپ لاغن کریں گے اپنے سی این آئی سی کے ساتھ اور اپنا جو پاسفورڈ آپ کا ہے اس سے آپ لاغن کریں گے تو یہ لاغن کر کے میں اپنے اکاؤنٹ میں آگیا ہوں تو اب آپ نے ٹاپ پہ نمبر ٹو پہ ڈیکلیریشن آپ ڈیکلیریشن پہ کلک کریں گے اور اس کی سیکنڈ کولم میں نارمل ریٹن ہے یا تو آپ اس کو فائل کریں گے کیونکہ آپ کو انکم ٹیکس ریٹن بھی فائل کرنی ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کے ویل سٹیٹمنٹ بھی آپ نے فائل کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ کو ایف بی آر کی طرف سے نوٹس آیا ہے کہ آپ اپنی ویل سٹیٹمنٹ فائل کریں گے تو پھر یہاں نیچے ہنڈرین سکسٹین سب سیکشن ٹو ویل سٹیٹمنٹ کا لکھا ہوا ہے چونکہ نارمل ٹیکس ریٹن لوگ فائل کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہاں سے آپ نے نارمل ٹیکس ریٹن کو انڈویویل اے او پی کمپنی اس کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد چونکہ میرے اس پروفائل میں زیادہ ایک آنٹس ہیں تو وہ آپ سے نام شاید نہ پوچھے لیکن میرے سے وہ نام بھی پوچھ رہے تو میں نے نام یہاں سلیٹ کیا سیکنڈ یہاں سے وہ آپ سے پیریٹ سلیٹ کرے گا آپ پوچھے گا پیریٹ ہے پس کی آپ ٹو سون ٹونٹی ٹو کی ریٹن فائل کر رہے ہیں آپ ٹو سون ٹونٹی ٹو لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیریٹ فاس جولائی ٹو سون ٹونٹی ون ٹو تھائٹی ہے تب جون ٹو سون ٹونٹی ٹو آ جائے گا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پورا فارمیٹ کھل جائے گا ٹاپ پہ آپ کی پرسنل ریٹیلز ہیں پیریٹ کونسا ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز آتی ہیں آپ اس کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں آٹومیٹکلی فیلڈ ہے یہاں پہ آپ کو اپنی انکم ٹیکس ریٹن کی ڈیٹیلز جیسے سیلری ہے پروپرٹی بزنس کیپٹل ایسٹس ادر سورسز فورن سورسز اور اگری کلچر ٹیکس چارجبل پیمنٹس یہ آپ نے ٹیکس ریٹن کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ فیل کریں گے اور اس کے بعد انڈ پہ ویل سٹیٹمنٹ آ رہا ہے ویل سٹیٹمنٹ کے آپ اگر لیفٹ سائٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے کھل جائیں گی اور اس میں فرسٹ ہے پرسنل ایکسپینسس سیکنڈ اس پرسنل ایسٹس ان لیابیلیٹیز اور تھرڈ اس ریکنسلیشن آف ایسٹس یہ آپ نے تینوں فیل کرنی ہے اس میں فرسٹ اف آل میں جنہی سٹارٹ کرتا ہوں پرسنل ایسٹس ان لیابیلیٹیز سے تو پرسنل ایسٹس ان لیابیلیٹیز میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پورا فارمٹ کھل جاتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے ایسٹس آتے ہیں اور ایسٹس میں ٹاپ پہ اگری کلچر پروپرٹی آپ کی آرہی ہوتی ہے اب آپ کی اگر کوئی اگری کلچر پروپرٹی ہے تو آپ نے اس کو کلک کر کے یہاں ایکشن میں پلس ہے تو پلس کو کلک کرنے آپ نے تو یہاں پہ آپ نے پروپرٹی کی ڈیٹیل لکھنی ہے کہ پروپرٹی کہاں پہ ہے کتنی میجرمنٹ ہے اس کی اور خسرہ نمبر بغیرہ جو بھی ہے آپ نے یہ فیل کرنے ہیں تو میں جسٹ کوئی انفرمیشن ویلیج اے بی سی ٹین کنالز وٹیور ڈیٹیل آپ فیل کریں گے اور اوپر آپ لکھیں گے اگری کلچر پروپرٹی تو اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے یہ ایک سیل یہاں پہ کھل گیا یہ جو آپ نے ریٹیل لکھی ہے اگری کلچر پروپرٹی کے انڈر وہ آپ کی ریٹیلز یہاں پہ آ گئی ہیں اور اس کی آپ نے پھر یہاں ویلیو لکھ دینی ہے جو بھی اس کی ایسٹی میٹڈ ویلیو ہے اگر یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے پچھلی ریٹان میں بھی تو آپ نے وہی لکھنی ہے اگر کوئی ایڈیشن نہیں ہے تو سیم ویلیو لکھنی ہے اگری فرس ٹائم آپ ڈیکلیر کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک ویلیو لکھیں گے میں فرض کہ یہاں پہ ایک ملین کی فگر لکھ دیتا ہوں ایک ملین کی فگر لکھنے کے بعد میں اس کے باہر کلک کیا تو یہ آگے آپ کے سامنے اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ بھی آپ کی پروپرٹی ہے تو آپ یہاں اگین کلک کریں گے دوسری پروپرٹی آئٹ کریں گے اور اس کی بھی ڈیٹیز لکھنے کے بعد یہاں پہ بھی سیل آپ کا آ جائے گا تو اس کی بھی اپنے ویلیو یہاں لکھ دینی ہے یہ جب کمپلیٹ کر لیں گے تو سیکنڈ آپ کا ہے کمرشل انڈسٹیل ریزیڈنشل پروپرٹی ٹھیک ہے یہ آپ کا گھر ہے آپ کا کمرشل بیڈنگ ہے فلیٹس ہیں پلوٹس ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں منشن کرنی ہیں کمرشل انڈسٹیل ریزیڈنشل پروپرٹی کے اندر نون بیزنس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اسی طرح کلک کریں گے اس کی ڈیٹیلز آپ یہاں لکھیں گے فلس کیا آپ کا گھر ہے آپ کے نام پہ تو آپ نے ہاؤس لکھنا ہے یہاں پہ اور یہاں نیچے آپ ڈیٹیل لکھ دیں گے کہ جی سٹریٹ نمبر فلان ہاؤس نمبر فلان اور میرنگ ویٹیبر میرمنٹ اس کیا ہے سپوزٹ ٹیکسٹ لکھ دی ہے اس میں تو یہ آپ کے سامنے یہ وہ ٹیکس کھل گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی اپنے ویلیو لکھنی ہے ایک روڑ پتیس لاکھ فرض کیا یہ آپ کی ویلیو آگئی ہے اس کے لئے آپ کے پلوٹس ہیں اگین یہاں پہ آپ پلس کریں گے پلس کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے پلوٹس کو بھی منشن کر دی رہے ہیں کوئی فلیٹ ہے اس کو منشن کر دینا ہے کوئی پلازا ہے اس کو آپ نے منشن کر دینا ہے تو جتنی آپ کی پروپرٹی ہے اگریکلٹر پروپرٹی کے علاوہ وہ آپ نے اس کے اندر منشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ بھی آپ کا اگریکلٹر پروپرٹی ایک کمرشل انڈسٹری ریوزدینشل پروپرٹی بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دن اگر آپ نے کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں اور بزنس میں آپ نے کوئی کیپٹل انویسٹ کیا ہوا ہے تو جو کیپٹل آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ منشن کرنا ہے تو اس کے لیے اگین آپ نے پلس کو دبانا ہے اس کے سامنے جو ہے تو اے بی سی پرائیویٹ لیمیٹڈ فرض کیا ایک کمپنی ہے جس میں آپ کی انویسمنٹ ہے یہ آپ کا آگیا اور یہاں پہ آپ کی انویسمنٹ فرض کیا جو بھی آپ کی فگر انویسٹیڈ ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گی اگر آپ کا کوئی سیکنڈ بزنس ہے تو آپ یہ اگین یہاں پلس پریس کریں گے اور آپ کے سامنے سیکنڈ بزنس کی ڈیٹیلز آ جائیں گے ان کو اپنے فیل کر دینا ہے تو اس طرح آپ نے تمام بزنس کیپٹلز جو ہیں جو آپ کی انویسمنٹس ہیں وہ یہاں آ جائیں گی اور ایکوپمنٹ میں آ جاتا ہے نون بزنس تو اس میں آپ کا جو فنیچر فکچر اور باقی جو آپ کے ایسیز ہیں الیکٹریکل ایکوپمنٹس ہیں الیکٹرونکس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں آپ نے منشن کر دینے ہیں اور نورملی اس کی ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے سامنے جو ہے یہاں پہ آپ نے اس کی ٹوٹل فگر آپ نے لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے کوئی انیملز ہیں انیملز اگر آپ کے پاس ہیں بھینسے ہیں بکریاں ہیں اونٹ ہیں کوئی اور آپ کے انیملز ہیں تو اس کے سامنے آپ نے انیملز کی ٹوٹل ویلیو یہاں لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اس یہ سیکشن بھی آپ کا جب کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ اب آپ بزنس کیپیٹل بزنس ایکوپمنٹ اور انیملز یہ ساری چیز ہیں جب آپ لکھ چکے ہیں تو نیچے آپ کا نیکسٹ سیکشن ہے انویسمنٹ نون بزنس ایکاؤنٹ اینیورٹی بانڈ سرٹیفکیٹس ڈیبینچرز ڈیپوزیٹس فنڈز انسٹرومنٹ پالیسی شیئر سٹاک یونٹس ایڈ سیکٹرہ ٹھیک ہے تو اس سارے کے انڈر آپ کو اگر کوئی آپ کے پاس ہیں تو آپ نے یہاں پہ پلس کر کے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے کوئی شیئرز ہیں آپ کے پاس بانڈز ہیں یہ کہیں آپ نے ڈیپوزیٹ کروائی میں تو اپنے وہ ون بی وان اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے پلس کر کے اور اس کے آگے اماؤنٹس لکھ دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے انویسٹمنٹ نون بزنس اکاؤنٹ انیورٹی بانڈ سرٹیفکیٹ ڈیبینچر ڈیپوزیٹس فنڈز انویسٹمنٹس پالیسی شیئرز سٹاک ایڈ سیکٹرہ تو یہاں پہ آپ نے ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے تو اس کی آپ نے کمپلیٹ ڈیٹیل یہاں پہ اس میں نوملی آپ اپنے بینک اکاؤنٹس منشن کر رہے ہوتے ہیں آپ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کا فرض کیا میزان بینک ہے جو بھی بینک ہے آپ نے یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز آپ نے لکھ دینی ہے یہ پچھلا جو سوری ہے جو آپ نے یہاں منشن کیا تھا اس کے آگے آپ نے یہ فرضر ڈیٹیلز جو ہیں یہ پلس کرتے رہنا ہے یہ پلس ہوا ہے ایک فگر لکھی ہوئی ہے آپ یہاں پلس کر کے اپنے تمام بینک اکاؤنٹس کو یہاں منشن کر دیں گے اور ان کا تیس جون کو جو بیننس ہے وہ آپ نے منشن کر دینا ہے تو یہ جب سارے اکاؤنٹس آپ کے اور ساری انویسمنٹس آپ کی آ جائیں گی اور ایسٹس سارے ڈیکلیئر ہو جائیں گے تو اب آپ نے انڈ پہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایڈوانس ڈیٹ کسی کو یا آپ کو ڈیٹ ریسیو بھل ہے کسی کو لون دیا ہویا وہ آنے ہیں واپس تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے اور اگر کسی پرسنل ڈیٹیل بینک ہے تو یہاں پلس کر کے اس بندے کا نام سین ایسی نمبر اور ڈیٹ کیا تھی اور یہاں پہ اماؤنٹ آپ کی آ جائے گی پلس کریں گے نیکسٹ ایز موٹر ویہیکل نون بزنس اب موٹر ویہیکل نون بزنس میں آپ کی تمام گاڑیاں جو آپ کے نام پہ ہیں وہ آپ نے یہاں منشن کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے پلس کرنا ہے پلس کرنے کے بعد آپ نے گاڑی کون سی گاڑی ہے میک موڈل ریجسٹریشن نمبر وہ آپ نے منشن کر کے جتنے کی آپ کو گاڑی وہ آپ نے خریدی ہے وہ آپ نے یہاں اس کی ویلی منشن کر دینا ہے اور کوئی دوسری گاڑی ہے تو اس دوسری گاڑی کو بھی آپ نے پلس کر کے یہاں منشن کر دینا ہے اور اگر کوئی موٹر بائیک وغیرہ ہے تو اس کو بھی اپنی یہاں منشن کر دینا ہے تو موٹر ویہیکل کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے پاس یہاں آ جائیں گی اس کے علاوہ آپ کی بڑی گاڑی کوئی ہے کوئی شہزو اور وغیرہ یا دوسری گاڑی ہیں تو وہ بھی آپ نے یہاں منشن کر دینا ہے تو اس طرح یہ موٹر بائیکل کا سیکشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا نیکسٹ ایز پریشیس پوزیشنز اب پریشیس پوزیشنز میں جو آپ کی آتی ہیں وہ جیولی وغیرہ آتی ہیں کوئی قیمتی پتھر ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ آپ یہاں منشن کر سکتے ہیں تو جیمز جیولی وغیرہ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پلس کر کے آپ نے لکھنا ہے جیولی ہے کتنے تولے ہے کیا ہے اس کی ویلیو کتنی ہے جو اکوزیشن ڈیٹ پر اس کی ویلیو تھی اور اگر آپ پہلے سے جتنے ایسٹس ہیں جی اگر پہلے سے موجود ہیں تو جو ویلیو پچھلے سال ڈیکریر ہوئی ہے وہی ویلیو انلیس کے اس میں کوئی ایڈیشن ہوا ہے وہ وہی ویلیو آتی رہیں گی بینک ایک آنٹس میں جو کلوزنگ ڈیٹ پہ تیس چون دوہزار بائیس کو جو اس میں بیلنس ہوگا آپ نے وہ بیلنس منشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو پریشیس پوزیشن آپ یہاں منشن کر رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہیں جیولی کے علاوہ آپ کے پاس جیمز سٹونز ہیں کوئی سکھی چیزیں وہ پلس کر کے آپ نے یہاں منشن کر دینا ہے تو یہ سیکشن بھی کمپلیٹ ہو رہے گا then household effect اب household effect میں آپ کے گریلو سازو سامان جو آپ کا ہوتا ہے بیڈز ہیں آپ کی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں آپ کی منشن ہونے سے تو وہ یہاں پہ آپ نے estimated figures اس کی لکھ دینی ہے اور اگر آ رہی ہے پچھلے سال سے اور اس دبا کوئی ایڈیشن نہیں ہوا تو وہی figure آئے گی اس کے علاوہ پرسنل ایسٹس ہیں پرسنل ایسٹس میں آپ کا سیل فون ہے آپ کا لیپٹ اپ ہو سکتا ہے یا کوئی پرسنل جو آپ کی گھڑی ہے آپ کی اس طرح کی قیمتی گھڑی ہیں تو وہ چیزیں آپ یہاں پہ منشن کریں گے تو یہاں figure صرف آپ نے لکھنی ہے اس کو پلس کرنے کی ضرورت نہیں ہے then آپ کے گھر میں کیوں cash پڑا ہوا ہے تو cash آپ نے یہاں منشن کر دینا ہے cash in hand یہ bank نہیں bank تو آپ اوپر منشن کر چکے ہیں یہ اس کے علاوہ جو cash آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے cash in hand وہ آپ نے یہاں منشن کر دینا ہے اور at the end آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی assets ہے جو آپ اوپر کسی جگہ پہ cover نہیں ہوا تو وہ any other assets میں آپ نے یہاں پہ plus کر کے add کر دینا ہے اس کی تھوڑی detail لکھنی ہے آپ نے یہاں پہ اور یہاں پہ اس کی value لکھ دینا ہے تو یہ assets آپ کے complete ہو جائیں گے تمام assets یہاں پہ آپ لکھ چکے ہیں آپ تک تو اس طرح یہ آپ کی assets complete ہو گئی then یاسے یہ دیکھیں any other assets میں computer missliness items ہیں mobile set ہے price bonds وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے وہ سارا کچھ آپ یہاں mention کر دیں گے اور then کیا price bonds ہیں آپ کے پاس assets in others name assets آپ کے بچے کے نام پہ ہیں چھوٹے بچے ہیں آپ کی missis کے نام پہ اگر وہ فائلر نہیں ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں mention کر دیں تو total assets inside پاکستان آپ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد assets held outside پاکستان تو پاکستان سے باہر جو آپ کے assets ہیں وہ یہاں پہ آپ نے mention کرنے ہے اور یہ بھی plus کر کے اپنے mention کرنے ہے کوئی وہاں گھر بنا ہوئے آپ کا کوئی گھڑی ہے کوئی اور assets ہیں تو یہ mention ہو جائیں گے اور then is capital اور voting right in foreign company کسی foreign company وoting right ہے تو یہ total assets آپ کے outside پاکستان آ جائیں گے یعنی آپ نے اوپر پہلے total assets inside پاکستان اور then total assets outside پاکستان آپ نے یہاں mention کر دی تو اس طرح آپ کے یہ سارے assets یہاں پہ mention ہو گے ان سب کا یہ sum کرے گا اور آپ بتائے گا کہ total assets کتنے ہیں اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں liabilities اب میں آپ لائبلی ٹیز الیکس شو کرتا ہوں تھوڑا سا hold کیجئے گا اس اس بعد آپ کی یہاں پہ آ جائیں گی liabilities تو لائبلی میں آپ کا کوئی بینک لون ہے آپ کا پرسنل لون کسی جا آپ نے لیا پیبل ہے آپ کا تو یہاں پرسنل لون مینشن کر دینا ہے تو اس طرح آپ کے ون بی ون پلس کر کرتے رہیں گے بینک کا نام لکھیں گے کوئی اکاون نمبر لکھیں گے اس کو مینشن کر دیں گے پرسنل لون کی صورت میں بندے کنا اس کا نام اور اس کی کوئی اور ڈیٹیل ہیں تو وہ دسکرپشن میں لکھ دیں گے اور یہاں مان آ جائیں گی پلس کرنے کے بعد تمام لون آپ نے یہاں منشن کر دیں ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی یہ ساری ٹوٹل لائیبیلیٹیز یہاں پہ آ جائیں گی تو اس ٹوٹل ایسٹ آپ کے آگے ٹوٹل لائیبیلیٹیز آپ کی آگی تو یہ سیکشن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یہ جو ہی کمپلیٹ ہوتا تو آپ نے یہاں پہ کلکولیٹ کو پریس کرنے ٹوپ پہ ان کولم کے ٹوپ پہ ہے تو کلکولیٹ پریس کرنے کے بعد یہ جتنی آپ نے چیزیں لکھی ہیں یہ ساری ری کلکولیٹ ہونے کے بعد یہ اپٹیٹ ہو جائیں گی تو اب آپ یہ جب ہو جائیں گی تو اب آپ نے اس کا سیکن سیکشن جو ہے پرسنل ایسیٹ اب آپ آجیں پرسنل ایسیٹ کی اوپر پرسنل ایسیٹ کو جب آپ کلک کریں گے تو اس میں یہاں دیکھیں جی یہاں ہے رینٹ اگر آپ رینٹ گھر میں ہے تو رینٹ کتنا ہے اس کا رینٹ ریڈ رینٹ ٹیکس کو ٹیکس اپنے ڈیوٹیز اس یہاں منشن کریں گے سال کے دوران گاڑی کی منشن پہ رننگ پہ کتنا خرچ آیا ہے وہ آپ یہاں منشن کریں گے آپ کی ایسیٹی میٹیٹ جو یہاں منشن کریں گے آپ کا گھر کا بل ہے جو آپ پہ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گا وٹر کا گیس کا بل ٹیلی فون کا بل یہ ساری چیزیں یہاں منشن کر دینی ہے کوئی آپ نے انشورنس پالیسی لی ہوئی ہے کوئی آپ کا ڈیپوزٹ ہے پرسنل آپ نے کیا تو آپ اس کی پیمنٹ کی ہے آپ نے انشورنس پریمیم پی کی ہے وہ آپ نے یہاں منشن کر دین دن آپ کی میڈیکل کے ایکسپینس بچوں کی ایکسپینس یا آپ کی اپنی ایکسپینس کلپ کے ممبر ہیں تو کلپ کی ممبر شپ فی وغیرہ آپ نے جو پی کی ہے کچھ فنکشن گیدرنگ جو ہوتی ہیں شادی بھی آیا دوسری اس طرح کے فنکشن کے اوپر جو آپ کے ایکسپینس ہوئے ہیں وہ آپ نے یہاں مینشن کر دی ہیں پھر آپ نے کچھ زکار دونیشن ہوگا رہا دی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی اور ادر پرسنل ایکسپینس اس کے بعد کوئی رہ گئے ہیں تو آپ نے یہاں مینشن کر دی ہیں تو اس طرح یہ آپ کی ویل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیکنڈ پارڈ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پرسنل ایکسپینس اس کو آپ کلکولیٹ کریں گے تو یہاں ٹاپ پہ اس کی ٹوٹل ویلیو آ جائے گی تو اس طرح آپ کی ٹوٹل پرسنل ایکسپینس بھی ہوگے تو ایک لحاظ سے آپ کی ویل سٹیٹمنٹ آلماست کمپلیٹ ہو گئی ہے اب نیکسٹ جو اس میں ہے وہ ہے ریکنسلیشن آف نیٹ ایسٹ تو اب آپ کا وہ کرنٹ یئر میں نیٹ ایسٹ کتنے ہیں یہ یہاں پہ آ جائیں گے اس نے ٹوٹل کر کے یعنی تمام ایسٹ میں سے تمام لائیبیلیٹیز نکالی اور اس کے بعد اس کے پرسنل ایسپینس نکالے تو آپ اس نے آپ کی ٹوٹل بارت بتا دی کہ اتنی ہیں تو پریویس یئر کے جو ٹوٹل ایسٹ سے پچھلی ریٹرن میں جو آ رہے تھے وہ اپنے یہاں مینشن کرنے ہیں نیٹ ایسٹ پریویس یئر سے اس سال کتنی ایڈیشن آئی ہے اس کو آپ نے دیکھنے کہ وہ کس طرح ہے اس میں ایک یعنی کہ ایسی انکم جو ٹیکس نارمل ٹیکس میں ہے وہ یہاں پہ منشن ہو جائے گی کوئی اگر آپ کی ہے تو وہ یہاں پہ منشن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کوئی انکم ہے فائنل ٹیکس وارا کی یا فیکس ٹیکس کی انکم ہے جیسے آپ کی انٹریسٹ انکم ہوتی ہے باقی اور چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ آ جائیں گی اور اس میں کوئی اگر ہوئی ہے تو یہاں پہ منشن کر دیں گے ٹیک ہے اس کے بعد آپ کا بیٹا بھائی آپ کی بہر ہیں وہ آپ کو پیسے بیجتے ہیں تو کتنے بیجیں گے سال میں اس سال میں کوئی اگر آپ کو انہریٹنس ہوئی ہے تو وہ بھی آپ یہاں منشن کر دیں گے آپ کی وراثتی جائداد وراثتی پیسے آپ کو ملے ہیں یا کوئی اور چیز آپ کو وراثت میں ملی ہے تو یہاں منشن کر دیں گے اس کی value پھر آپ کو گفت ریسیو گر ہو ہے آپ کو پتہ گفت گین آن امیور پروبرٹی کپٹل گین چکے آپ اپنی ریٹان میں منشن کر چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی کپٹل گین ہے جو اگزیمٹ ہے تو وہ یہاں پہ آپ منشن کریں گے اگر آپ بیلڈر دیولپر ہیں اور آپ جو ایک بیلڈر دیولپر کی سکیم تھی اس کے تحت آپ نے کیا تو اس کے تحت جو آپ کی انکم ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دینی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ادرز میں کوئی انکم آپ کی ہے کوئی جہاں قبر نہیں ہوئی تو وہ یہاں منشن کر دیں گے تو یہ آپ کلکولیٹ کریں گے تو ٹوٹل اماؤنٹ آپ کی ایڈیسٹ ہو جائے گی یہاں پہ then is outflows یہ انفلوز جہاں سارے outflows میں آپ کی پرسنل ایکس میسیز آ جائیں گے وہ آٹومیٹیکل یہاں آ جائیں گے اس کے بعد آپ کے گفٹ اگر آپ نے کسی کو گفٹ دی ہیں یا اپنے بیٹے کو کوئی اپنے پلوٹ نام کر دیا ہے کوئی اور پیسے آپ نے اپنے بیٹے کو دی ہیں کوئی چیز وہ یہاں آ جائے گی تو گین آپ نے یہاں انفلوز میں لکھاتا تو اگر آپ کا لوس ہو ہے تو یہاں منشن کریں گے یہ منشن کرنے کے بعد آپ کلکولیٹ کریں گے تو آپ کی یہاں پہ نیٹ انڈ پہ بیلنس جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے یہ ایک چیز ہو رہا گی ایسی 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 اگر اس میں زیرو کے علاوہ کو فگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز میس ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی 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 وہاں پہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی ایسی لکھنے سے رہ گیا یا کوئی انکم یہاں پروپر طریقے سے آپ نے نہیں کی ان فلوز میں یا آپ کی رہ گئی تو وہ جب آپ اس کو ایسی کریں گے تو آپ کا زیرو آ جائے گا جب یہ زیرو آ جائے گا ہو جائے گی ریکنسائل ہونے کے بعد آپ نے اس کو لکھ می اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے اور سیو کرنے کے بعد آپ نے اس کو جیسے میں نے آپ کو سیلی ٹیکس ریٹن کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ اس کو سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد آپ اس کو ویریفائی کریں گے ویریفائی کرنے کے لیے آپ پین کوڈ دینا پڑے گا اور یہ ٹوٹل دیٹیل تھیں سوالے سے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی ویل سٹیٹمینٹ یا انکم سٹیٹمینٹ آپ فائل کر رہے ہیں تو یہاں امپورٹ کر لیں تاکہ آپ کے زیادہ تار ایسنس چیزیں یہاں پہ آ جائیں پھر سٹیٹمینٹ